ہی گائیز ویلکم ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سب لوگ بتاؤ کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے اور اپنا اچھے سے دھیان رکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سسکرائب لائک اور شیئر کو ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی سسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن آتا ہے اسے بھی پریس کیجئے گا تو آج ہم ایکنے پہ بات کرنے والے ہیں کہ جن کی سکن پہ بہت زیادہ اویلی رہتی ہے ایکنے ہو جاتے ہیں سمر سیزن میں یہ والی پروبلم بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میں آپ کو ریمیڈی بتانے والی ہوں تو اس کے لیے آپ کو کوئی مہنگی مہنگی پروڈکٹ نہیں یوز کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لگانا پڑے گا آپ کو آپ کو سمپل گھر کی ڈی آئی وائی ریمیڈی یوز کرنی ہے جس سے کی آپ کی سکن اتنی گلوئی ہو جائے گی آپ کو فرسٹ ووش میں ہی اس کا ریزلٹ دکھے گا ہاں جی فرسٹ ووش میں اس کا ریزلٹ دکھے گا اور آپ کو اپنے فیس پہ کوئی پروڈکٹ کریم نہیں لگانی ہے کچھ بھی نہیں لگانا آپ ایک بار اسے ہیوز کرو گے تو آپ کو ریزلٹ ضرور ہی دکھے گا جس سے کی آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئی اور اچھی ہو جائے گی کلیر ہو جائے گی آپ کی سکن اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں اگر آپ کو گلوئی سکن چاہیے تو آپ کو اپنے ایکنے کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اسے دبانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک تو میں صحیح بات بتا دوں جن کے ایکنے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوگا میرے بھی ہو گئے تھے جب ہم دباتے ہیں تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے تو ایسا آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہاتھ نہیں لگانا ان سے ٹھیک ہے تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنانی ہے یہ ریمیڈی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہمیں ایکنے فیس واش بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے تو سب سے پہلا جو ہمارا انگریڈنٹ ہے وہ ہے کستوری ہلدی ٹھیک ہے جی کستوری ہلدی چاہیے ہمیں اور دوسرا نیم پاوڈر اور جو تیسرا ہے وہ ہے چندن پاوڈر اور جو لاسٹ والا ہے ہمیں چاہیے ملتانی مٹی ٹھیک ہے جی یہ فور انگریڈینٹ آپ کے لیے کمپلسری ہے آپ کو انہیں لینا ہی لینا ہے کوئی بھی انگریڈینٹ مس نہیں کرنا ٹھیک ہے ہاں اگر آپ نیم کا پاوڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نیم کو سکھا کر بھی اس کا مکسی گرائنڈر میں پاوڈر بنا سکتے ہو ٹھیک ہے سبھی انگریڈینٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے بہت زیادہ ایکنے ہو رہے ہیں کیونکہ سمر سیزن چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں اوئل بہت زیادہ پریڈیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سارے انگریڈینٹ بہت زیادہ ضروری ہے تو چلیے اب ریمیڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کستوری حلدی لیں گے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کستوری حلدی کا کیا بینفٹ ہوگا یہ میں جسٹ آدھا چمچ لوں گی اتنا سا آدھے سے تھوڑا کم ہی ہے یہ کیا کرے گا جو آپ کی سکن اگر ٹین ہو چکی ہے بہت زیادہ ٹین ہو چکے آپ کو اسے یہ آپ کی جو نیچرل سکن آپ کی جو اوریجنل شیڈ ہے اگر آپ اسے ریگولری یوز کرتے ہو تو اس میں سودھار لائے گا جو آپ کی نیچرل ٹون ہے اسے یہ لے کر آئے گا اور دوسرا انگریڈینٹ ہے ہمارے پاس ملتانی مٹی ملتانی مٹی کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ سب بھی جانتے ہیں اس کا میں پورا ایک چمچ لوں گی آپ دیکھئے ایک چمچ میں نے پورا لیا ہے اس کا زیادہ بھی لے سکتے ہو کوئی دکت کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ملتانی مٹی کیا کرے گی ملتانی مٹی آپ کی سکن کو ٹائٹن اپ کرتی ہے ٹھیک ہے ملتانی مٹی آپ کی سکن پر جو اویل ہوتا ہے نا اویل آتا ہے آپ کی سکن پر گرمیوں میں بہت زیادہ آتا ہے تو اس کو بھی یہ کافی حد تک کم کرے گا ٹھیک ہے آپ کی سکن پر ایک گلو آئے گا ٹھیک ہے اویل کو کنٹرول کرے گا ایکنے میں بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کی سکن کو سوفٹ اور سپل بنائے گا یہ ٹھیک ہے بہت ہی اچھا ہے اول سکن ٹائپ اسے یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو جو ہمارا تیسرا انگریڈنٹ ہے وہ ہے چندن پاوڈر چندن پاوڈر کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوگے تو چندن پاوڈر کیا کرے گا چندن پاوڈر گرمی کا سیجن ہے تو تھندک بھی تو ملنی چاہیے آپ کے فیس کو تھندک ملے گی تو اویل پریڈیوز نہیں ہوگا اویل پریڈیوز نہیں ہوگا تو ایکنے کیسے ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اس کا میں ایک چمچ لے رہی ہوں پورا ایک چمچ ٹھیک ہے تو اس کا بھی میں نے ایک چمچ لے لیا ہے تو جو ہمارا لاسٹ والا انگریڈنٹ ہے وہ ہے نیم پاوڈر ہاں جی نیم پاوڈر کیا کرے گا نیم پاوڈر جو آپ کو ایکنے کی بجا سے کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے جیسے الرجی ہو جاتی ہے تو نیم پاوڈر اسے ٹھیک کرنے میں آپ کی ہلپ کرے گا اس کا میں ایک چمچ لوں لیے تو میں نے اس کا بھر کے ایک چمچ لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چار کے چارے انگریڈنٹ آپ کو ضرور چاہیے آپ ان میں سے ایک بھی مسمت کیجئے تھوڑا سا نیچے گل کیا تھا تو اب میں اسے کیا کروں گی اب میں اسے مکس کر لوں نہیں سچ بتا رہی ہوں گائز میں کافی ٹائم سے اسے یوز کر رہی ہوں اور میرے ایکنے ہو گئے تھے میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں میرے ایکنے ہو گئے تھے تو میں نے یہ ریمیڈی پریپیر کی تو میرے ایکنے کافی حد تک کم ہو گئے ہیں مطلب ابھی جو white مو والی جسے white مو والی فنسی ہو جاتے دبا کر اس میں سے جو بھی نکال دیتے ہیں لیکن ایسا آپ کو نہیں کرنا آپ کو ایکنے پہ زیادہ ہاتھ نہیں لگانا آپ کو اس فیش ووش کرنا آپ کو فرسٹ یوز سے ہی پتا چلے گا اس کی گارنٹی میں دیتی ہوں آپ کو آپ پلیس اسے یوز کرنا اور دیکھئے یہ میرے پاس خالی ڈبی ہے ایکنے فیش ووش آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب میرا ختم ہو گیا تھا تو میں دوبارہ بنایا ہے اسے میں اچھی طرح دھوکر رکھ دیا تھا تو میں سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ چاہے تو کسی ڈببے میں بھی سٹور کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اس میں سٹور کر لیتی ہوں بہت اچھا فیش ووش ہے آپ چاہے اس میں گلاب جل بھی ملا سکتے ہیں اگر گلاب جل نہیں ہے میں آپ کو سچ بتاؤ میں پانی ہی ملا لیتی ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس گلاب جل ہر کسی کے پاس ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن نورمل ووٹ پانی بھی جس آپ نہ آتے ہو وہ بھی ملا سکتے ہو اس میں کوئی دکھت کی بات نہیں تو دیکھیں میں سارف جو اپنا فیس ووش تیار گیا تھا اس میں ایڈ کر لیا ہے اور جب بھی مجھے فیس ووش کر نا میں ان سب کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی یہ help goodness brand کے جو powder ہے میں use کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوکل market سے پرچیز کر سکتے ہو وہ بھی پرچیز کر سکتے ہو یہ آپ پر purple dot com پر آسانی سے مل جائیں جو purple dot com سائیڈ use کرتے ہیں ان کو پتا ہو گا ٹھیک ہے تو لنک میں ویسے بھی دے دوں گی ڈسکرپشن بوکس میں تو آپ کو بہت زیادہ benefit کریں گے ٹھیک ہے آپ میرے کہنے پلیس اسے ایک بار use کر کر دیکھیں آپ کو پرس wash میں ہی result ملے گا ملے گا ٹھیک ہے جی تو آپ کو یہ remedy کیسی لگی پلیس مجھے کمنٹ کر ضرور بتانا اگر نہیں بھی کرنا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھ کر اسے ایک بار use کرنا result ملے گا تو آپ مجھے نیچے آ کر کمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا اور تھانکس پور ووچنگ میں آپ کو compulsory کہہ رہی